اسلام علیکم میرے نام محمد بابر علیہ و آپ دیکھ رہے ہیں میرے ایڈیو منٹرن ہے یوٹیوب چینل بوستو آج کا جو ٹوپک ہے وہ بڑا زوردست ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ خراب ای وی آر جو ہو جاتے نا یہ اس کو بنایا ہے میں نے یہ آج سے تقریباً دو دن پہلے بنایا ہے اور دو دن سے ہیڈ پہ یہ چل رہا ہے ای وی آر اور الحمدللہ یہ بڑا زوردست چل رہا ہے جیسے نئے چل رہا ہوں یہ دو دن پہلے کی ویڈیو ہے میں نے اپلوڈ اس ویہا سے نہیں کی کہ میں اس کو پوری طرح سے چیک کر رہا تھا کہ یہ چلتا بھی ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ لائن بنی بھی ہے نا ای وی آر کے اندر ٹھیک ہے یہ جب لائن اس میں بن جاتی ہے چل چل کے تو یہ اس صورت میں یہ خراب ہو جاتا ہے صحیح ہے نا ابھی اس کو پوری طرح سے میں ریگ مال ماروں گا ریگ مال مارنے کے بعد اس کو ہوا ماروں گا سارا کچھ اس کی ساری سیٹنگ میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ یہ زوردست چل رہا ہے میں تو خوش ہو گیا کہ میں نے یہ چیز بنا لی ٹھیک ہے نا اور یہ آری مشینوں میں سب سے زیادہ خراب ہونے والی چیز یہی ہے اور یہ آج کل سالہ ہزار روپے کا مل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے طریقہ بتاتا رہا ہوں مینٹینس وغیرہ کا اور نیو سو نیو ٹپس بتاتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا خرچہ بچ سکے صحیح ہے نا تو یہ جھوٹے پہ لانت ہے اور اگر یہ اس آہ وہ کیا بولتا ہے اپنا یہ چیز آپ اس کو عزمائیں اگر یہ نہ چلے نا تو آپ میرا چینل ان سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے اور کومنٹ میں مجھے جو بول سکتے ہیں آپ بول دیجئے ٹھیک ہے نا لیکن اگر چل جائے تو پلیز اس ویڈیو کو وائرل کریں یار کیونکہ میں اس چیز سے بہت خوش ہوں الحمدللہ یہ نہ بننے والی چیز میں نے بنائی ہے تو یہ شکر اللہ کا یہ میرے پاس تو چل رہا ہے پچھلے دو دنوں سے اس کو میں بنایا ہے اور لگایا ہے اور ویڈیو میں آج اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری سیٹنگ میں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں یہ جو اس کے اندر یہ دھار بنی ہوئے اس کو آپ نے پہلے برابر کرنا ہے یعنی کہ رہگ مل مارنا ہے بارک والا اس کو برابر کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو برابر کرنے کے بعد ساری سیٹنگ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کو لگایا بھی اسی ویڈیو میں ہے اور چلایا بھی اسی ویڈیو میں ہے یہ ویڈیو سترہ منٹ کی ہے کم سے کم ٹھیک ہے اگر یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ تو تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح بنا ہے یہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کی میں آپ کو سمجھاؤں گا آستا آستا صحیح ہے نا بہت خوش ہو گیا کیونکہ اب جتنے بھی میرے پاس خراب ای بی آر پڑے ہوئے وہ اپنے میں بناوں گا اور ہمارے سیٹ کا بھی الحمدللہ میں جتنا بھی ہو سکا خرچہ بچاؤں گا جتنا بھی میرے سے ہو سکا میں اپنے سیٹ کا خرچہ بچاؤں گا کیونکہ مخلص آپریٹر وہی ہوتا ہے جو اپنے سیٹھوں کا خرچہ بچائے ہاں خرچہ لگتا ہے یار جیسے کہ یہ بلکل ختم ہو جائے اس کے وہ اپنا ہاں یہ جو لوہے والی روٹ لگی ہوئے اس میں بلکل چال آ جائے نا تب یہ اس صورت میں نہیں چلے گا صحیح ہے لیکن آپ یہی کوشش کریں امانداری سے کام کریں اپنے سیٹھوں کے پاس اور ان کو بھی فائدہ ہو آپ کا بھی فائدہ ہو صحیح ہے ابھی اس کو تقریباً میں نے رگڑ رگڑ کے برابر کر لیا ہے جہاں پہ یہ دھار آئی بھی تھی اس کی تو انچاللہ یہ چلے گا اور مجھے بہت خوشی ہوئی یار یہ میرا ٹوٹ کا کامیاب ہوا یہ دیکھیں اس طرح یہ گھومتا ہے نا تو یہ گلی جو بن جاتی ہے یہ یہاں پہ بھی آپ اچھی طرح سے رینگ مال مال لیں کیونکہ یہاں پہ کاربن آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا کاربن آنے کے بعد وہ اس کی پتری جو ہے اس کو بھی میں دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ رکھنا ہے آپ نے یہ میں نے بھی فرس ٹائم بنایا ہے میں اتنی بڑی نہیں پھیک رہا کہ بھئی میں نے یہ بہت بنائے یہ وہ یہ میں نے بھی فرس ٹائم بنایا ہے بھئی سیدھی بات ہے اس جگہ پہ آپ نے اچھی طرح سے رینگ مال مارنا ہے تاکہ یہ جو زنگ لگا ہوتا ہے یہ صاف ہو جائے اور مجھے امید ہے کہ یہ ای وی آر خراب ہونے کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کو صاف کرنے کے بعد وہ ایک سے دو مہینے اور چل ہی جائے گا یہ میرا دعویٰ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ میں آزما چکا ہوں اور آزمانے کے بعد ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بغیر آزمائی ہوئی چیز کوئی کسی کو بتاتا ہے تو پھر وہ نہیں ہوتی تو وہ بندہ شرم شار ہو جاتا ہے یار سیدھی بات ہے کہ میں نے اس کو آزمایا الحمدللہ یہ چل ہے اور آپ نے بھی ایسی کرنا ہے تو آپ کا یہ ای وی آر کا خرچہ کم سے کم آئے گا کم سے کم آئے گا اور اس چیز کی مجھے بے حد خوشی ہوگی کہ امرائیڈی مشینوں کا آری مشینوں کا یہ جو سامان دن بہ دن مہنگائی ہوتی جاری ہے نا اس پہ تھوڑا وہ ہو جائے گا کنٹرول میں آ جائیں گے یہ لوگ ٹھیک ہے نا تو جب آپ اپنی چیزوں کو ہاں تھوڑی محنت ہے یار محنت کر لیں آپ تو وہ بہتر ہے دیکھیں اب یہ یہاں پہ یہ ساری میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو لائن بن جاتی ہے نا لائن بنتی ہے ایک طرف یہ ٹھیک ہے اس طرح گھما کے اس کو چیک کر لیں کہ کہاں پہ یہ اٹک رہا ہے یہ اٹکنا نہیں چاہیے یہ اس کے یہ یہاں پہ سامنے والی جگہ پہ دیکھیں گے نا یہ ایک تار سی یہ تین چار پانچ تاریں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح گھما کے دیکھیں گے یہ جہاں پہ اٹکے گا نا تو وہیں پہ آپ ریگ مال ماریں یہ یہاں پہ اٹک رہا تھا میں ابھی تھوڑا اس کو یہاں پہ ریگ مال مار رہا ہوں ٹھیک ہے ساری سیٹنگ اس کی بتاتا ہوں میں اسی اے وی آر کو پیک کروں گا آپ کے سامنے اور اسی اے وی آر کو لگاؤں گا ہیڈ پہ اور پورا میں چلتا ہوا بھی دکھاؤں گا اپ ڈون کر کے بھی دکھاؤں گا اور ڈائریکشن اس کی کتنی آ رہی ہے وہ بھی دکھاؤں گا وہ سارا کوئی اینڈ میں دکھاؤں گا صحیح ہے نا کیونکہ پہلے تو میں اس کو بنا رہا ہوں بنا کے پھر وہ جب لگاؤں گا چلا ہوں گا مشین چل جائے گی تو وہ ڈائریکشن بعد میں دکھاؤں گا میں آپ کو تاکہ یہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا صحیح ہے نا تو یہ سیٹنگ ہے اس کو دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے صاف کرنا ہے اور اس طرح سے گھما کے چیک بھی کرتے رہنا ہے ہاں یہ ہے کہ اس کی یہ جو یہ یہ چیز ہے نا یہ اس میں زیادہ چالنا ہو وہ اے وی آر بن جائے گا یہ بلکل کچھرے سے اٹھایا ہے دیکھیں یہ نشان دیکھیں یہ چلا ہوا ہے یوز ہوا ہوا ہے بلکل کچھرے سے اٹھایا ہے بھئی میں نے اب اس چیز کو دیکھیں آپ اس کے سامنے دیکھیں وہ کتنا کارون آیا ہے اس کو صاف کریں امرائیٹی کی نڈل پڑی ہوئی ہوتی ہے نا آپ کے پاس تو اس کے یہ اسی جگہ پہ جہاں پہ ریگ مال مار رہا ہوں یہاں پہ بھی آپ نے نڈل سے اس کو صاف کر لینا ہے بہترین کر کے اس کے بعد دھاگے واگے سے اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے فٹ کر کے آپ لگائیں گے تو یہ چلے گا یہ اگر نہ چلے تو آپ مجھے کومنٹ میں کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے دیکھیں اب اس کو کو ہوا مار رہا ہوں میں اور ہوا مرنے کے بعد اس کو کپڑے سے بھی صاف کروں گا دھاگے سے اور آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیک کر کے اس کو لگاؤں گا میں یہ نہیں چلا تو پھر میں کیا بتاؤں یار آپ کے جو دل میں آئے مجھے بولے ٹھیک ہے نا تو یہ سیٹنگیں دیکھیں اس کو ہوا مار رہا ہوں میں اچھی طریقے سے وہ سامنے دیکھیں میری انگلی پہ آئل آئل نکلا ہوا ہے یہ جب آئل اس میں چلا جاتا ہے نا تو یہ خراب ہو جاتا ہے اس صورت میں یہ نہیں چلتا اس کو اچھی طرح طریقے سے میں صاف کر رہا ہوں بہترین کر کے جب اس کو لگاؤں گا تو انچاللہ چلے گا یہ ایک مہینہ اور لازمی چلے گا یہ میرا دعوی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو دیکھیں کپڑے دھاگے سے میں صاف کر رہا ہوں اس میں کوئی بھی پتری خیال رکھیں کہ ٹیڑی نہ ہو جائے زیادہ ٹھیک ہے وہ جو نیچے والی پتری ہے اس کو ہلکا سا آپ نے اوپر کر دینا ہے ہلکا سا صحیح ہے نا تاکہ وہ نیچے زیادہ اٹکے نا اس صورت میں یہ چلتا رہے گا بہترین ہو کے چلے گا ٹھیک ہے تو ادھر ادھر سے کومنٹ آتے رہتے ہیں مجھے وہ اپنا کومنٹ نہیں کرتے ہیں مجھے ڈائریک وٹس اپ کر دیتے ہیں وٹس اپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے اس لیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو یہ دیکھیں اس پتری کو ہلکا سا اوپر کر دیں اور اس میں تاریں لگی بھی ہوتی ہیں تاریں پانچ چھ تاریں ہوتی ہیں ان کو بھی سیدھا کر دیں دیکھیں وہ سامنے دیکھیں تاریں صحیح ہے ان کو نیڈل سے آپ نے سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ گھوم رہا ہے یہ یہاں یہ اٹکا یہ یہاں پہ اٹک رہا ہے تو یہ وہی تاریں اٹک رہی ہیں صحیح ہے ان کو نیڈل کے ساتھ سیدھا کر دیں اب میں اس کو صاف کر کے اچھی طریقے سے پیک کر کے آپ کے سامنے ہی لگاؤں گا ہیڈ پہ اور چلاوں گا انشاءاللہ یہ چلے گا بہترین چلے گا پچھلے دو دن سے یہ ویڈیو میں نے بنائی بھی تھی اور دو دن سے اپلوڈ اسی لیے نہیں کی میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں خود اس کو چیک کر رہا تھا اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو میں ویڈیو نہیں بناتا صحیح ہے یہ کامیاب ہو گیا یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کر رہا ہوں تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں اس فیلڈ میں ان کا یہ چیز دیکھے خرچہ بچے سیدھی بات دیکھیں اس چیز میں چال نہیں ہو اس کو اس طرح گھما کے دیکھ لیں زیادہ چال نہیں ہو صحیح ہے نا وہ ای وی آر بن سکتا ہے یہ اوکی ہے اب میں چلتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو کون سا ہیڈے وہ بند ہے یعنی کہ وہ رات سے میرے بھائی نے ہیڈ بند کیا ہوا تھا ای وی آر کی وجہ سے وہ سامنے دیکھیں سولہ نمبر ہیڈ بند ہے وہ دیکھیں ہو رہا ابھی میں وہیں چلتا ہوں وہ والا یہ ای وی آر کھول کے صحیح یہ تارہ وارے ساری اس کی دوبارہ سے لگاؤں گا یہ دیکھیں اس کو میں نے سگنل چیک کرنے پر لگایا تو یہ لال آ رہا ہے یہ چلی نہیں رہا تھا مقصد ہے یہ اس نے بند کیا ہوا تھا رات سے ہی تو اب اس ساری سیٹنگ میں اس کی بتا رہا ہوں اس کو کھول رہا ہوں ایک ایک کر کے تار بھی لگاؤں گا یار یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تو یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں یہ میں نے بنایا اور لگایا ایک ویڈیو میں اس لیے ہے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ بندہ جھوٹ بولا ہے یہ ہے وہ ہے نہیں ہے قسم ہے مجھے اس مالک کی یہ ایک دم حقیقت بولنا ہوں میں خراب ای وی آر میں نے بنایا ہے اور وہ الحمدللہ سے چل رہا ہے صحیح ہے اب اس کو میں کھولتا ہوں جو یعنی کہ پہلے اس کا لگا ہوا تھا اور اس کو بھی بناوں گا میں اس ای وی آر کو بھی بنا کے اس کو بھی میں مہینہ دو مہینہ اور چلا ہوں گا اور انشاءاللہ یہ میں چلا لوں گا صحیح ہے نا تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے پہلی تار کھولی اس کو تار کو وہ کرنا ہے کایا ہے آپ کے پاس تو ٹانکے لگا دو اگر نہیں ہے تو وہ سراخ ہوتے ہیں ای وی آر کے ان میں یہ تار لگا کے اچھی طرح سے اس کو بل دے دیں گے نا تو وہ چلتا رہے گا کہیں نہیں جائے گا یہ دیکھیں یہ وہی ای وی آر ہے جھوٹے پہ لانتے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ وہی ای وی آر ہے ابھی اس کو میں چلا ہوں گا انشاءاللہ چلے گا صحیح ہے نا یہ ابھی پہلی تار لگائی اس کے بعد دوسری تیسری یہ تینوں تاریں لگا کے اس کو اچھی طرح سے یعنی کہ باندھ کے ہیڈ کی اپنا کیا بولتا ہے اس کی ہیڈ کی ڈیو اہو کیا نام ہے یار بھول گیا اس کی بھی ڈائریکشن باندھ کے دس نمبر چابیسے گھوماتے ہیں نا تو ساری میں بتاتا ہوں کہ اس کو کہاں پہ کھڑا کرنا ہے صحیح ہے اصل میں گرمی ہو رہی ہے نا یار تو اس ویسے یہ پنکا پنکا بند کر کے مجھے اس میں وائس ایڈ کرنی پڑتی ہے اور یہ چوبیس گھنٹے میں میرے سے ایک ویڈیو بنتی ہے صحیح ہے تو یہ سب میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں اور آپ بھی پلیس سپورٹ کریں تاکہ میں آگے نکل سکوں اور یہ آپ لوگوں کی دعاوں اور مہربانیوں کی ویسے ہو سکتا ہے ونہ تو نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا آج ایک بندے نے مجھے بہت بڑا تانہ مارا ہے وہ میرے دل پہ لکھا ہے تو بس کیا بتاؤں اللہ اس کو خوش رکھے تو اب یہ دوسری تار لگ گئی ٹھیک ہے نا اس کو اپنا وہ جو روبر لگا ہوتا ہے اس کا وہ بھی اس کو دوبارہ اوپر چڑھا دے لگا ہوتا دوبارہ چڑھا دے وہ اچھا ہے نہیں لگا ہوتا تو تار کو اچھی طرح سے مضبوط کر دے اب میں اس کی تیسری تار لگا رہا ہوں تیسری تار لگانے بعد اس کو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا چلتا ہے اور یہ کیسا چلتا ہے کیا یہ چل گیا الحمدللہ یہ چل گیا یہ میرا یعنی کہ ٹوٹ کا کامیاب ہوا کافی دنوں سے سوچ رہا تھا میں یار یہ خراب ہو جاتے ہیں تو یہ کیسے خراب ہو جاتے ہیں تو اتفاقن آج میرے پاس کوئی اور ویڈیو نہیں تھی اور یہ میں نے اس کو کھولا اور اس کو بنانے کی کوشش کی یعنی کہ دو دن پہلے اس کو کھولا بنایا اور آج میں نے یہ سوچا ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور یہ چل رہا ہے تب ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نہیں چلتا تو میں نہیں کرتا صحیح ہے نا تو مجھے پتا ہے اگر یہ نہیں چلتا تو میری اوڈینس کیا کہتی مجھے صحیح ہے تو اب اس کی دیکھیں ڈائریکشن ساری سیدھی کر رہا ہوں میں یہ پٹی دوبارہ لگا کے اس کو فٹ کرتا ہوں میں صحیح ہے فٹ کرنے کے بعد چلتے ہوئے پہ بھی ڈیمو دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہیڈ کو اپ ڈاؤن کروں گا اور جب یہ چلے گا تو چلنے کے بعد پھر روکوں گا پھر اپ ڈاؤن کروں گا اس کو تاکہ آپ لوگ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ جائے کہ بندہ جھوڑنی بولا ہے یار بندہ سچ بولا ہے صحیح ہے نا ویسے تو الحمدللہ مجھے کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ میں نے یہ بنا بنا لیا اس کو اگر کسی اور بھائی نے اگر ایسا کیا ہو تو وہ بھی مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتا کہ ہاں بھائی ہم نے یہ بنایا ہے پہلے تو اکثر لوگ نہیں بناتے کہ یار یہ اب اس کو کیا بنایا کیسے بنایا چھوڑو کچھ لوگ تو یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اس پر کون محنت کرے اور کچھ لوگ یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ خراب ہو گیا تو اب دوبارہ بنے گا نہیں اس کو دیکھو اب بھی اس کی یہ دیکھیں اوپر جب کرے نا تو یہ نیچے واپس نیچے آنے لگے وہیں پہ اس کو چھوڑ دیں وہیں پہ باندھ دیں وہ پرفیکٹ ٹائمنگ ہے اس کی صحیح ہے نا اب اس کو میں گھماتا ہوں لائٹ چیک کراتا ہوں آپ کو کہ ہری بھی ہو رہی ہو لال بھی ہو رہی ہے دیکھیں ہری ہو گئی لال بھی ہوتی یہ لال ہو گئی اب یہ یلو ہو گئی صحیح ہے اب اس کو یہاں پہ میں فٹ کرتا ہوں اور آپ کو یہ اپ ڈاؤن کر کے بھی دکھاؤں گا اور چل کے چلا کے بھی دکھاؤں گا کے پرفیکٹ چل رہا ہے ہیٹ صحیح ہے چلا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ ابھی لگا لاؤں یہ اس کو لگا لیا ٹھیک ہے نا نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو میں چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ پرفیکٹ چل رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بھی اپنا خرشہ بچا سکتے ہیں اپنے سیٹوں کا یا آپ خود سیٹ ہیں اور بناتے ہیں صحیح ہے جیسے ایک مشین ہوتی ہے دو مشین ہوتی ہیں بندے کے پاس تو وہ خود چلا رہا ہوتا ہے اچھی بات ہے تو وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں اپنی مشین کا وہ یہ اس طرح کی سیڈنگ وہ خود کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی میں اس کو اتنا ٹک ٹک کر کے دیکھوں گا لائٹ یلو کی یلو رہے گی دیکھیں اس کو مار رہا ہوں یہ یلو کی یلو اس پر فرق نہیں آ رہا اوکی ہے الحمدللہ اب اس کو آیا ہوں میں چلانے کی طرف صحیح ہے تو ابھی چلا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ کس طرح چل رہا ہے یہ دیکھیں اپ ڈاؤن ہو رہا ہے بلکل بہترین سے وہاں سے مونیٹر پر میں اپ ڈاؤن کر رہا ہوں کیمرہ تو اس ٹک پر لگا ہوئے نا تو یہ اپ ڈاؤن بہترین طریقے سے ہو رہا ہے صحیح ہے اب اس کو دھاگہ ڈالا اب اس کو چلا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ کس طرح چل رہا ہے ٹھیک ہے نا الحمدللہ بڑا بہترین چلا اور اچھا مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی کہ میں نے یہ چیز بنا لی کسی اور نہ بنائی ہوگی یا نہیں بنائی ہوگی یہ اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے لیکن میں نے الحمدللہ بنا لی تو یہ آپ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے قائل رہے اپنی بات پر کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ بلکل کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں دوبارہ اپ ڈاؤن کرتا ہوں اس میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی خراب کی ایوی آر خراب ہوتا ہے تو یہ جھٹ سے نیچے گیر جاتا ہے ایڈ ٹھیک ہے نا دیکھیں بالکل بہترین کام کر رہا ہے دیکھیں ایوی آر اگر خراب ہوتا ہے تو یہ یا تو اپ نہیں ہوتا یا تو ڈاؤن نہیں ہوتا گڑ گڑ کر کے رک جاتا ہے دیکھیں الحمدللہ یہ اس کو دوبارہ چلایا ہے تو یہی سیٹنگ ہے ساری آپ بھی اسی طرح اپنی مشینوں کی کر سکتے ہیں اور بہترین کر سکتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو ہی کے لیے بنا رہا ہوں سارا کچھ محنت کر رہا ہوں چوبیس گھنٹے لگتا ہے مجھے ایک ویڈیو بنانے میں اپلوڈ کرنے میں اور انشاءاللہ یہ کل سات بجے اپلوڈ کر دوں گا میں اپنا کل ہاں جمعہ کا دن ہے نا کل ہاں کل سات بجے اپلوڈ کر دوں گا تو ابھی دیکھیں میں ڈائریکشن دکھا رہا ہوں اس کی سولہ نمبر کی یہاں پہ نو نمبر پہ آنا ہے جس کو پتہ نہیں ہے یہ وہ سمجھ بھی جائے گا اور یہ دیکھیں یہ سولہ نمبر یہ رہا یہ دس پہ دکھا رہا ہے یہ دیکھیں دس وہ تیرا نمبر پہ وہ چار پہ دکھا رہا ہے اس کی تھوڑی اوپر نیچے ہے لیکن یہ دس پہ دکھا رہا دیکھیں بلکل اوکے دکھا رہا ہے سارا کچھ ساری یہ دکھا رہا ہوں سارا کچھ اس کا اوکے بہترین ہے انشاءاللہ سے تو یہی سیٹنگ ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے السلام علیکم اللہ حافظ اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا